بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ وہ پانچ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لہت جگر بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھائے فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات لازمی پڑھیں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر صاف فاقہ تھا انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر تم اپنے اببہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمن میں جا کر کچھ لے آؤ تو اچھا ہے چنانچہ حضرت فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمن میں حاضر ہوں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عمی ایمن رضی اللہ عنہ موجود تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹ کٹ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امی ایمن سے فرمایا کہ یہ کھٹ کھٹ آہر تو فاطمہ کی ہے اور تہاجب کا ازار فرمایا کہ آج اس وقت آئی ہیں پہلے کبھی تو اس وقت نہ آیا کرتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اندر آن گی اور انہوں نے عرض کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کا کھانا لا الہ الا اللہ ہو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے اور ہمارا کھانا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرانے کے کسی گھر میں تیس تن سے آگ نہیں جلی پھر فرمایا کہ مارے پاس چند بکلیاں آئیں ہیں اگر تم چاہو تو وہ پانچ بکلیاں تمہیں دے دو اور اگر چاہو تو وہ پانچ کلمات تمہیں سکھا دو جو حضرت جبریللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے عرض کیا نہیں مجھے بکلیاں نہیں چاہیے بلکہ مجھے تو وہی پانچ کلمات سکھا دی جو آپ کو حضرت جبریللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہا کرو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا لینے گی تھی لیکن وہاں سے آخرت لے کر آئی تو حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو یہ دن تمہارا سب سے بہترین دن ہے تو آپ بھی اپنے دن کا آحاظ ان کلمات کو پڑھ کر کریں اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین بنائیں ان کلمات کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے آپ پر کرم کریں گے آپ کی پرشانیوں کو دور فرمائیں گے انشاءاللہ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کریں جزاکہ